بھارت ماتا کی دھرم کی دھرم کی ادھرم کا پرانیوں میں بسکار کشن کنینہ لال کی کشن کنینہ لال کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے ماترم ماترہ سے خبر ہے جہاں پر شری کرس نے جنمہ بھوم مندیر کا کیس لڑے رہے دینیش شرما نے کہا کہ آج ماننی آنیالے پریاگراز میں سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران ہندو پاکشو نے اپنی دلیل بھی سوٹ نمبر ایک سے لے کے سوٹ نمبر نو تک بحث پوری کی اور مسلم پاکشو دوارہ بھی اپنی دلیل کی پوری کی جا چکی ہے اور دینیش شرما نے کہا ہے کہ مسلم پاکشو کے پاس میں کوئی پراتین ساکشو نہیں ہے جسے وہ کہہ سکے کہ یہاں مسجد پہلے بنی ہے لیکن ہندو پاکشو دوارہ سب ہی ساکشو ماننی آنیالے میں جمع کر دی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم پاکشو تو کیبل ماملی کو لٹکانے کا پریاست کر رہا ہے ماننی آنیالے نے کل کی ڈیٹ لگا دی ہے 31 مہی کو اب اگلی سنبھائی ہوگی مسلم پاکشو دوارہ بار بار انہیں بندوں پر چچا کی جا رہی ہے جو انہیں بندوں پر پہلے بے کوششن کر چکے ہیں ہندو پاکشو نے اپنے سیوی نول ایلیون پر برشب ایک انیس اکرمین پر لیمٹیشن ایک پر بغبور ایک پر اپنی سبھی دلیلیں دیتے ہوئے ماننی نیالے میں اپنا پاکشو دی آئے مسلم پاکشو طرف سے بار بار سیوی نول ایلیون پر برشب ایک انیس اکرمین پر لیمٹیشن ایک پر بغبور ایک پر جو دلیلیں دی گئی تھی ان پر بار بار سوال جواب کیا جا رہا ہے مسلم پاکشو یہی چاہتا ہے کیسے بھی یہ معاملہ لمبا خستہ جلا جائے کیونکہ مسلم پاکشو کے پاس میں کوئی بھی ساکھ نہیں ہے جس سے وہ یہ کیسے تھے کہ یہاں مجھد پہلی بنی ہے ہندو پاکشو نے جتنے بھی پلاکشو ساکھتے ماانی نیالیم جما کر دیا ہیں ہندو پاکشو بار بار ماانی نیالیم سے یہی پراہتنا کرتا ہے کہ مسلم پاکشو انہی بندوں کو بار بار کیوں اٹھا رہا ہے ہندو پاکشو نے جو پلاکشو ساکھتے پرانی خیبر کی نکل دی اور جو بلدی کا بلتا ریلوے کا مام جاتا وہ سبھی مانی نیالے میں جمع کر چکے ہیں مسلم بخش کیول کانگرس سرکار کے دورہ بنائے گی کالی کانون کے پیسے ماملے کو لٹکانا چاہتا ہے اب آگل سنوائی کے لیے مانی نیالے نے 31 مہیں کی ڈیٹ لگا دیا ہے